ہارڈ ہٹنگ ریلوکس صاحب سے اور حریت کی قیادت سے اور وہ اس سنٹیمنٹ کو کرش کرنا چاہتا ہے اور دہشت گڑی کے ساتھ حقے خدرادیت کو خود زبردستی طور پر لنک کرنا چاہتا ہے سپیشلی ایبرگیشن آرٹیکل تھری سیونٹی کے بعد اور یہاں پہ کوئی فیئر ٹرائل نہیں کیا جا رہا ہے یہاں سب سے بڑا صدی کا جیوڈیشل ٹیرزم اور جیوڈیشل مرڈر کر رہی ہیں ہندوستان کی جیوڈیشری جو کہ ایک سپوکسمن ہے فرنٹ فیس ہے آر ایس ایس ش چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے کنفیشن کی ہے انڈین پورٹس کے اندر وہ یہی کی ہے کہ ان کا صرف ایک ہی کرائم ہے کہ وہ ازادی کی تحریک کو لیٹ کریں اسی طرح جس طرح بھگت سنگھ نے ماتمہ گاندی نے کی تھی جو کہ دنیا میں کہیں بھی الیگل نہیں ہے جو ڈیموکرائٹک ہے جو رائٹ ہے ہر کشمیری کا اس بنا پہ ان کو سزا دی جائے رہی ہے اس بنا پہ ان کے خلاف کانکاکٹر ملشیس چارجز کیا جا رہے ہیں میں دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ اور کتنے جالی مقدمے اور کتنی لوگ کو شہید کیا جائے گا معصوموں کو اور پھر دنیا کو ہوش آئے گی یہ تحریک کو چلا رہے ہیں اس کو لیٹ کریں جو ہماری قیادت ہے اس پرامن قیادت جو ہے اس کو لیٹ کر رہی ہے سیاسی تحریک کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اندوستان کی اس جوڈیشل دہشت گردی کو روکنے کے لیے دوستو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی بھائی یہ ہے مثال ملک the بیگم of یاسین ملک a hardcore terrorist of جمہ کشمیل now he is in the تیہاڑ جیل and counting his days of that اب موت کے دن گن رہا ہے بھائی تیہاڑ جیل میں اس کا بیان دیکھے ہاں بھائی اہنا یہ کیا کرتی ہے جھوٹا آروپ نگاتی ہے اہنا یہ لوگوں کو اس طرح implicate کرتی ہے جھوٹے cases میں آپ دیکھنا اس کا اور سب سے پہلے میں ایک بیان بتا دوں آپ کو اس کا بیان بتا دوں کہ ہندوستان میں پاکستان میں جن لوگوں نے mpbs کی ڈگری لی ہے وہ چاہے جمہ کشمیل کے ہیں چاہے بھائی کے کسی اور حصے کے ہیں اور حصے کے تو خیر ماں چاہتے نہیں ہیں لیکن عام طور پر جمہ کشمیل کی لوگ جاتے ہیں وہاں پر جو مسلم ہے مسلم بھائی ہمارے وہ بھاجہ کر کے ڈگری لے کے آتے ہیں سال لوگوں سے سنے ریکویسٹ کی تکل پندر تاریخ کو کہ بھائی ٹوٹر پر یاسین ملک کو رہا کرنے کا ایک بھائی ٹوٹر ٹرینڈ بنایا جانا چاہیے جو پوری دنیا میں نمبر بن ہو جائے ایسے ٹوٹر سے لڑھائی رہی ہے بھائی کیا کرنے لڑھائی رہ کے اسے تو بھائی مرنا ہے ہر حال میں مرنا ہے اور کیاڑ میں مرنا ہے کیاڑ سے باہر اسے کہیں نہیں جانا یہ میں کارنٹی دیتا ہوں مشان ملک اب تیرا شوہر کہیں بھی کیاڑ سے اگر در جانے والا نہیں ہے تو اس کا آج چھوڑ دے آر بھائی بہت سارے آتگار ہیں حجب الحجدین کے آتگار پاکستان میں جے کے ان ف کے آتگار پاکستان میں این ایتی کے آتگار پاکستان میں جیسے محمد کے آتگار پاکستان میں ہے ہجبญهور مجرد کیاڑانے والا کسی اور سے نکاح کر لئی اور بھائی اس کو بلکل بھول جاؤ اس کو بلکل بھول گا یہ نہیں نکلنے والا اس کے لیے تو جگہ کی تلاز کر دی گئی ہے کہ ہر دیگر میں جو ڈھائی کر زمین ہوتی ہے اسے تلاز کر لیا گیا ہے کہ اسے اس جگہ پر دفنایا جائے گا اور وہ کس کی بغر میں مقبول برٹی کی بغر میں جو اس کا گروہ ہے اور اس کا جو چیلہ ہے بھائی جس کا نام ہے افضل گروہ انہی کی بغر میں جگہ تلاز کر لی گئی ہے اور اس کو وہی پر دفنایا جائے گا تب تک بھائی اپنے ساتھی آسک آسک حسین فکٹو جو 1993 سے تیار جیل میں ہے اور اپنی سجاکار ٹرائے بھائی اسی کے ساتھ تب تک رہے گا وہاں پر تب تک بھائی پر رہے گا اور دوستو اس نے چٹر ٹرین چلایا ہے پاکستان میں جن کس میر کے لڑکوں نے ایم بیریس کی دگری لی ہے اس کی سرکار نے مانتہ سوابت کر دی ہے اس کا رکرمی یہ سب کھت کھتم کر دیا ہے اور اب وہ لوگ یعنی کہ اب وہ لوگ ایم بیریس کا سچ مکٹ والی کوئی بھی جوب ہندوستان میں نہیں کر سکیں گے اور وہ ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکیں گے ارے وائی میں بتا دوں میں یہ آپ کو اول ریکارڈ بتا رہا ہوں گا کہ پاکستان میں قریب ساڑھے آٹھ سو پائلٹ ہے جو اس سب سے کام کر رہے ہیں ان میں سے چالیس پرسنٹ یعنی نگلک ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو کی جو دگری ہے پائلٹ کی جو پائلٹ کا لائسنس ہے بھائی وہ نقلی ہے کیا کرنا ہے بھائی پاکستان میں ایم بی بی ایس کی نقلی ڈگری نہ کر کے ہندوستان میں بھائی لوگوں کو مربان آئے گیا بھائی مریض کی جان سے کھلنا ہے گیا یار پاکستان میں کونسا انسٹیوشن ہے ساڑھے جو ایم بی بی ایس کی ڈگری دیتا ہے جو پائلٹ بناتا ہے جو انجینئرز بناتا ہے ایک تو انسٹیوٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب گلومل یونیورسٹیز کا جو ایک لسٹ آتی ہے اس میں پاکستان کے کسی بھی انسٹیوٹ کا کسی بھی یونیورسٹی کا اس میں نام نہیں ہوتا اب بھائی جو یونیورسٹیز کی انسٹیوشنز کی جو گلومل لسٹ آتی ہے ہائی ایس کی جو رینک کرتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا اس میں نام نہیں ہوتا جبکہ ہندوستان کے بھائی انڈین اسٹیوٹ او سائنسز ہے اور بھائی ہماری انڈین اسٹیوٹ او مینجمنٹس ہے ان کا نام اس میں باقیدہ آتا ہے اور وہ رینک پرابت کرتے ہیں اس میں بھائی پاکستان میں ایسا کونسٹیوٹ ہے جہاں پر جاکا کہ کشمیر کے بچے ماں سے دگری لے کر آئیں گے اور بارک میں آکے سب کریں گے بھائی سرکار نے بھائی جو بھی پاکستان سے ڈگری لے کر آئے گا بھائی اسے ہماریتہ نہیں دیں گے اس نے ٹوٹر پہ مثال مہنگ نے ٹوٹر پہ گیوٹ شیئر رکھا ہے کہ وہ ڈگری سباکت کر کے جمہ کشمیر کے لوگوں کا جمہ کشمیر کے سٹوڈنٹسوں کا بھائی ہک چھینہ ہے بھائی سرکار نے کہ پاکستان کی ڈگری کو امار نگوست کر دیا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھائی مریضوں کے جنگری ہے تھوڑے بھائی کہلنا ہے مریضوں کو مارنا تھوڑی ہے مریضوں کو جنگا کرتا ہے ڈاکٹر یا مریض کو مار دیتا ہے یہ تو وہاں سے چھوڑی ایمپی بی ایس کی کیسی ٹگری ہوتی ہے یہ دنیا جانتی ہے بھائی سعودی عرب ہو گیا اور بھائی ایوہی ہو گیا وہ تو پاکستانی ڈاکٹروں کو بناتے ہی نہیں ہے وہاں پہ کیوں اب ان کو پتہ ہے کہ ساری فیک ڈگری والے وہ نہیں وہاں ان کو ڈپلائے کرتے وہاں پہ ہیں اس کی جو سرکار ہیں وہ پاکستانیوں کو وہاں بلکل نہیں آنے دیتی ایمپی بی ایس ڈاکٹرز کو کیوں اب ان کو پتہ ہے کہ آخر کے مریض کو جنگا نہیں کریں گے بلک مریض کو یہ ماریں گے یہاں پہ تو دوستو اسی لئے بھائی سرکار نے اس ڈگری کو کیا آمار نگوست کر دیا ہے اب آتا ہوں میں مدے پر اور یہ کیا مقباس کر رہی ہے اے نائیے بھائی جھوٹی ہے انڈین فورسز بھائی اوکیپیشن فورسز ہے وہاں پر اور اے بھائی جمبو کشمیر کے لوگ پاکستان کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے اور کل پندرے مہی کا پندرے مہی کا جو اس نے ٹوٹر چرائے تھا ٹوٹر بار اس پہ کوئی ریسپونس کسی بھی کنکی سے نہیں ملا ایون پاکستان سے بھی نہیں ملا پاکستان سے بھی کوئی ہائی یعنی سب سے اوچھی رینٹ پر وہ نہیں گا ٹوٹر ٹرینٹ آپ جانتے ہیں کہ یہی ان کی کل ملا کر کے ان کی مان لیتا ہے وہاں پر پاکستان میں دوست آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ہی جو لگا رہے اب تو بھائی سے مرگا ہی پڑے گا اب یہ بچ نہیں سکتا آپ اس نے جو قتلیاں کیا ہے اس کی سجا میں اس کو بھگتنی پڑے گی اور دو سجا میں آپ کو پہلے ہی پتا سکتا ہوں یا تو کیپیٹل پنشمنٹ یعنی کسی موت کی سجا میں لے گی یا پھر اسے ملے گی بھائی لائف انپریزنمنٹ یعنی آج ہی مل پان آباس دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جہدہ جہدہ بھائی شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیوال thank you very much